بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام سفرونس خیریہ سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو خیریہ سے رکھیں نائیت کلاس کے سفرونس ہیں یا آپ ٹینت کلاس کے سفرونس ہیں ماتھیمائٹکس میں موسٹلی سفرونس کو ایشو ہوتا ہے اور انہیں تھیورمز یاد نہیں ہوتے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ایک دو ٹرکس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ تھیورم آپ لوگ کیسے یاد کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اور جلدی آپ کو تھیورم یاد ہوں گے ایک تو جلدی یاد ہو جائیں گے اور ساتھ آپ کو پلاس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو ریمیمبر ہونے چاہیے یاد کرنا اور اس کے بعد اس کو ریٹین رکھنا تانکہ فائنل ایگزیمز میں آپ اچھے سے اسے اٹیمٹ بھی کر سکو تو اس لیے یہ تین پوائنٹس بتاؤں گا یہ تینوں ہی بہت امپورٹنٹ ہوں گے سب سے پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے جب بھی آپ تھیورم یاد کرنے لگیں اس سینس میں نہیں آپ نے بیٹھنا کہ اس سے میں رکھا لگانا جب آپ یہ سوچو گے کہ کچھ پوائنٹس آپ نے مائنڈ میں رکھنے کوئی ایک سٹیٹمنٹ جو آپ کو سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہوتی ہے اس سٹیٹمنٹ میں سے جو آپ نے پروف کرنا ہے اسے مائنڈ میں رکھنے آپ نے کوئی نہ کوئی اپنے لیے نشانی رکھنی ہے جب تک آپ اپنے لیے ایک فگر نشانی نہیں رکھیں گے اس میں سے کیورڈ نہیں نکالیں گے جیسے کہتے ہیں کیورڈ سٹیڈی آپ نے اس سٹیٹمنٹ میں سے ایک نہ ایک کیورڈ سیلیکٹ کر لینا ہے کہ یار اگر یونر نمبر ٹین میں سے یہ آئے گا یونر نمبر الیون میں سے یہ آئے گا ٹویل میں سے یہ آئے گا یہ تھیورم ہے اس میں یہ امپورٹنٹ کیورڈ ہے پورا تھیورم کو رٹا نہیں لگاتے سٹونٹس کیا کرتے ہیں پورا تھیورم ہی شروع سے لے کے آخر تک رٹنے لگ جاتے ہیں جو کہ انہیں کافی مشکل ہوتا اور پھر بھول جاتے ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا کیورڈ کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے نمبر ٹو ایمپورٹنٹ پوائنٹ آتا ہے اس کی ڈائیگرام آپ نے کیورڈ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یار جی کہنا کیا چاہ رہے اس سٹیٹمنٹ میں سے ایک سے دو کیورڈ لازمی آپ نے ایڈنٹیفائی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ڈائیگرام پر فوکس کرنا ہے کہ ڈائیگرام میں کس چیز کی ڈائیگرام ہے سرکولر ٹائپ ہے ٹرائینگل کے تھیورم پوچھے جا رہے ہیں ٹینجنٹ سے تھیورم پوچھے جا رہے ہیں کون سا تھیورم ہے آپ نے ڈائیگرام ہائی لائٹ کرنی ہے کیا کرنی ہے آپ نے ڈائیگرام کو ڈرا کرنی ہے ایک تھیورم کو اگر یاد کر رہے ہو تو سب سے پہلے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس کی ڈائیگرام پر فوکس کرنا ہے جب تک آپ لوگوں کو ہاں اور یہ غلطی بھی نہ کرنا ہم بہت سرونٹس کیا کرتے ہیں ڈائیگرام پیپر میں لکھتی نہیں ہے تو اس کے نمبر کٹتے ہیں تو ڈائیگرام بہت ضروری ہے تھیورم یاد کرنے میں بھی ڈائیگرام آپ کو ہلپ کرے گی اور اچھے نمبر لینے میں بھی ڈائیگرام ہی آپ کو مدد کرے گی اچھے نمبر لینے میں آپ نے ڈائیگرام کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ A کھاں سے شروع ہو رہا ہے B کھاں سے شروع ہو رہا ہے کون سا میڈ پوائنٹ کیا ہے تو وہ ایکارڈنگ ٹو جو آپ کو سٹیٹمنٹ دی جائے اسی کی مطابق آپ نے ڈائیگرام پر بار بار میں کہہ رہا ہوں فوکس کرنا ٹھیک ہے ڈائیگرام آپ کو بہت ہیلپ کرے گی ٹھیک ہے میں اپنا تیورم یاد کرنے میں نہیں تو بڑا مشکل ہوگا پریشان ہوتے ہیں بچے پھر بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے چینل کو سبسکرائب کرو جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا پھر میں آپ کو تیسرا پوائنٹ بھی بتاتا ہوں اور وہ بھی بہت فائدہ ہو کیونکہ میری پوری کوشش ہے کہ اس لرنالجی چینل پر آپ تمام سٹورنٹس کو جتنی بھی ایڈوکیشنل ویڈیوز ہوں یہاں پہ ملیں ٹھیک ہے ڈائیگرام میں گیس ویپرز ہو گئی ایڈوکیشنس ریلیٹڈ آگئی ڈیرچیٹس ہو گیا رہا ہو گئی آپ کے ریزرٹس پوائنٹس آف ہو گئے گریڈ مارکس کے پوائنٹ آف سب کچھ آپ کو یہاں پہ ملے گا تو آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چاہے آپ کلاس نائیت کے سٹورنٹ ہیں یا کلاس ٹینت کے یہاں پہ آپ کو ایڈوکیشنل سرڈی سرڈیٹ بہت اچھی اچھی ویڈیوز ملیں گی آگے بھی ٹھیک ہے تو نیس کے آگے موو کرتے ہیں تیسرے امپورٹنٹ پوائنٹ پہ آپ نے کیورٹس نکال لی ہے ٹھیک ہے پہلا پوائنٹ دوسرا آپ نے ڈائیگرام پہ فوکس سب کچھ آپ نے کلیر کر لیا تیسرا پوائنٹ لکھنا ہے ٹھیک ہے جو بھی تھیورم یاد کر رہے ہیں آپ آپ نے کوشش یہ کرنی کہ اس تھیورم کو پانچ سے چھ ٹائم لازمی لکھنے only read نہیں کرنا only پڑھنا نہیں ہے اس کو لکھنے جب آپ لوگ لکھیں گے تو آپ کی long term memory کے gates open ہو جائیں گے وہ آپ کی long term memory میں save ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے لازمی اسے لکھنا ہے ٹھیک ہے same to same اپنے mind میں یہی کرنا ہے اس کی image لے لینی ہے جیسے ہم mobile کے through camera کے through picture لیتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی آنکھوں کے through وہ جو numerical ہے وہ اپنا تھیورم ہے اس کی picture کھینچنی ہے اور اپنے دماغ میں save رکھنی ہے یہ کام سرونٹس آپ کریں گے تو آپ کو تھیورم کبھی بھی نہیں بھولیں گے اور فوراں سے تھیورم یاد ہو جائیں گے تو اس طریقے سے mathematics آپ کے لیے آسان ہو جائے گی جو جو بھی سرونٹس mathematics میں گھبراتے ہیں تو میت میں گھبرانا بلکل بھی نہیں ہے انشاءاللہ دو جل میں آپ کی help کروں گا آگے بھی انشاءاللہ اچھی اچھی ویڈیوز آئیں گے اب تمام سرونٹس کے لیے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ہو سکتے تو یار ویڈیو کو like ویڈیو کو share بھی ضرور کیجئے گا اور ساتھی چنل کو ضرور subscribe کیجئے گا thank you so much اللہ حافظ